ایک روایت میں آتا ہے عبدالحمید بن سیفی اپنے والد اور اپنے دادا کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ سحیب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خجور اور روٹی پڑی ہوئی تھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سحیب سے کہا کہ قریب آ جاؤ اور کھاؤ راوی کہتے ہیں کہ سحیب خجوریں کھانے لگے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی آنکھ دکھنے آئی ہوئی ہے اس کے باوجود تم نے خجوریں کھانی شروع کر دی ہیں تو بے تکلپ محول تھا حضرت سحیب نے اس پر جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں اس آنکھ کی طرف سکھا رہا ہوں جو درست ہے دیکھیں کتنا سادہ اور بے تکلپ محول ہے بعض دفعہ ایسے موقع بھی آئے کہ آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں اور کوئی آ گیا تو اس کو کچھ سادہ شامل ہونے کی دعوت دی چاہے کتنی مرضی تھوڑی مقدار میں ہو ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کسی کام سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے بعد آپ کے ساتھ ہی آپ کی رہائش کی طرف آگئے اور دروازے تک آپ کے ساتھ آگئے تو آپ اندر گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا ایک کھانا لے کے آئے اور فرمایا کہ آؤ کھائیں لیکن کھانا اتنی کام اقدار میں تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ہی چاہتا رہا بہرحال آنسل نے فرمایا کہ آپ کسی لگتے کسی کام سے آئے ہو تو جو بھی کام تھا وہ پوچھا اور واپس چلے گئے لیکن آپ دیکھیں کہ گھر میں جو کچھ مجسر تھا ساتھ آگیا اس کو مہمان سمجھا اور گھر کے اندر اس کو لے آئے اور فرمایا کہ آؤ کھائیں موسیقی